ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اللہ پاک ان کی جنگل سے دوست جگہ اتا فرمائے ان کے ابائی نمان میرے ساتھ موجود ہیں لیکن شامی صاحب تو بلکل ان کی سینسز نہیں ہے اپنی والدہ کو بہت مسکر ہے آج یہ ان کے جانے کے بعد یاسر شامی صاحب کی لائف میں ان کے کتنا اثر پرے گا ساتھ اس کی کمی کبھی زندگی میں پوری ہو نہیں سکتی والدہ پر اسے یہ محبت سے اپنی والدہ ہے خود ان کے کپے بتلے خود ڈائپر بتلا اور ایون کے ان کی حتمات کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ ابتزا بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوروڈک ہیں اس طرح موجود ہوں یاسر شامی صاحب کی رہائش کے باہر گرین ٹونٹ ان کی پرانی رہائش کا ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اللہ پاک ان کی جنگل فروض ہو جگہ اتا فرمایا ان کے بائی نمان میرے ساتھ موجود ہیں لیکن شامی صاحب تو بلکل ان کی سینسز نہیں ہے اپنی والدہ کو بہت مسکر ہے ابھی بھی جب دفنان ساتھ بھی ہوا گئے تو وہ ان کے ہی ذکر کری جا رہا ہے تو ہمیں مناسب نہیں سمجھا ان سے بات کرنا تو نمان بھائی سے بات کرتا تھا تھوڑی سی کہ جناب شامی صاحب اپنی والدہ سے اتنے اٹیج تھے آپ اتنے اٹیج ہیں آج یہ ان کے جانے کے بعد یاسر شامی صاحب کی لائف میں ان کے کتنا اثر پڑے گا سب بہت زیادہ اس کا فرق پڑے گا اس کی کمی کبھی زندگی میں پوری ہو نہیں سکتی والدہ نمان بھائی یاسر بھائی نے جب اپنا میڈیا اپنا شروع ٹائم شروع کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کو جناب دلی دعائیں ان کے لئے کرتی تھی ایون کی آخر دم تھی کر آج کل بھی تب ان کی طبیعت ہڑا تھے کیونکہ دعائیں ہی کرتی رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یاسر شامی صاحب کو یاسر شامی بنانے میں ان کی والدہ کا کتنا کردار بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ شامی صاحب اپنی والدہ کی وجہ کیا تھی شامی صاحب اتنا کٹیش اپنی شروع سے انہیں محبت سے اپنی والدہ جب انہیں اپنی گاری دی اور جب نیا گھر میں گئے تو اپنی والدہ کو بڑا پراؤڈلی وہاں بے لے کے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شامی صاحب میں وہ چیز تھی کہ اپنی والدہ کو ہر خوشی عطا فرمائے جی ہے یاسر بھائی شروع اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتی آخر میں سر ایک چیز بتا دیں آپ کے یاسر شامی صاحب کی زندگی میں جو اتنی کامیابی آئی ہیں وہ کہتے ہیں جناب اس کا تمام خریدٹ ان کی والدہ کو جاتا ہے ان کی والدہ ان سے کتنی دعا کرتی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ناظرین امان بھائی بی اس وقت جناب بول نہیں سکتے انہوں نے پاس بتایا کہ جناب ان کی والدہ ہی ان کی کامیابی کا اہمدی آج اب ان کی والدہ اس دنیا سے گئے تو یاسر شامی بلکل ٹوٹ گئے ان کی یہی تھی کہ جناب کانش کوئی ان کی والدہ کو واپس لے دو دن جب ان کی والدہ بیٹھ پہ تھی تو انہیں یاسر شامی صاحب نے ان کی بے انتہا حدمت کی خود ان کے کپے بتلے خود ڈائپر بتلا اور ایون کے ان کی حدمات کرتے رہے آج بھی جب ان کا جنازہ یہاں سے اٹھا اسی رہائش کا تھا یہاں پہ تو یاسر شامی صاحب دیوانہ وال اپنے والدہ کو لپٹے رہے اللہ پاک ان کی والدہ کو تمام جن کے بھی والدہ ان اس دنیا سے گئے ان کی تمام کی بخشش فرمائے اور ان سب کا اغلا سفر سان فرمائے آپ یاسر شامی صاحب کی والدہ کیلئے سبسی دعا فرمائیں جی بہت شکریہ اللہ حافظ